پچھلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھ رہتے اسباب ستہ ضروریہ کو اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسباب ستہ ضروریہ ایسے اسباب ہیں جن سے انسان کیا ہے جیتے جی چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتا اور چونکہ یہ تعداد میں چھے ہیں اس لیے ان کو اسباب ستہ ضروریہ کہا گیا ہے اسباب ستہ ضروریہ میں جو چھے چیزیں ہیں پہلا ہے ہوا دوسرا ہے معقول و مشروب تیسرا حرکت و سکون بدنی چوتھا حرکت و سکون نفسانی پانچمہ نوم یقظہ اور چھٹا جو ہے وہ احتباس و استفراغ کل کچھ لوگوں نے جو کوششن پوچھا ہے پہلے اس کو بتا لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں اپنے ٹاپک کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں اس نے میسیج کیا تھا کہ افعال کسے کہتے ہیں افعال یہ پلیورل ہے کس چیز کا فیل کا اور فیل مینز کام یعنی فنکشن افعال کیا ہے یہ پلیورل ہے اس کا فیل کا اور فیل کے معنی ہوتا ہے کام یا فنکشن یعنی جن کو ہم فنکشن کہتے ہیں اردو میں یا اس کو یونانی کے اندر کیا کہتے ہیں ہم اس کو افعال کہتے ہیں ٹھیک ہے تو افعال منز فنکشن دوسرا جو کوششن پوچھا گیا تھا وہ تھا تنقیہ تنقیہ کے لفظی معنی ہوتا ہے صاف کرنا تنقیہ کے لفظی معنی کیا ہے صاف کرنا کے ہے اور میں نے بتایا کہ ہوا کا ایک کام کیا ہے تنقیہ بھی ہے اور تو تنقیہ یہ کس معنی میں ہے کس طرح سے یہ صاف کر رہی ہے اگر آپ کو ریسپریٹی سسٹم تھوڑا سا بھی اگر آپ کو پتا ہوگا تو یوں مان لیجئے کہ یہ آپ کا ایک سنگل لنگس میں بنا دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ مان لیجئے آپ کا رائٹ ہٹ ہے اور یہ لیفٹ ہٹ ہے تو رائٹ ہٹ سے بلٹ کیا ہے لنگس کے اندر جاتا ہے اور پھر یہ لیفٹ ہٹ کے اندر آتا ہے اور لیفٹ ہٹ سے پھر یہ کہاں آتا ہے ٹیشو کے اندر آتا ہے یہ ایک سمپلیسٹ میں نے آپ کو ایک فیگر بتایا رہا ہے اسپیشلی کیا ہے ریسپریٹی سسٹم جو ہمارا کس طریقے سے کام کرتا ہے کہ یہ ایک الویولائی ہے مان لیجئے یعنی جو اکسیجن ہے انوائرمنٹ کی یہ اکسیجن اسپیریشن کے ذریعے کہاں آئی الویولائی کے اندر آئی الویولائی سے کہاں آتی ہے بلڈ کے اندر آتی ہے اور بلڈ سے پھر پلمونری وین کے ذریعے یہ کہاں آگئی لیفٹ ہٹ کے اندر آگئی پھر یہ آٹا آٹریز ہوتے ہوئے کیپیلری کے اندر پہنچتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے ٹیشو ہے تو یہ اکسیجن ٹیشو سے بلڈ سے نکل کر کہاں پہنچتی ہے ٹیشو کے اندر پہنچتی ہے اور ٹیشو کے اندر کیا ہوتا ہے سیلولر ریسپریریشن ہوتا ہے سیلولر ریسپریریشن میلز سی سکس ایش ٹویل او سکس پلس اکسیجن کیا بنا کاربن ڈائی اکسائیڈ واتر پلس اٹی پی تو یہ جو کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ جو جنریٹ ہو رہی ہے میٹابولیزم کے نتیجے میں یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کیا ہے یہ بوڈی کے لیے ویس پروڈکٹ ہے کیونکہ اگر اس کا کنسنٹریشن اگر بوڈی کے اندر بڑھتا ہے تو کوئی سپیشیلی کیا کرتا ہے اگر اس کاربن ڈائی اکسائیڈ کا کنسنٹریشن اگر بوڈی کے اندر بڑھے گا تو آلٹی میٹلی بوڈی کے اندر ایسی ڈی ٹی بڑھے گی میں ریگولیشن آف ریسپریریشن پر نہیں جا رہا جس ٹائم ہم پڑھیں گے تھوڑا سا قوت نفسانیاں وہاں پر میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کروں گا لیکن آلٹی میٹلی آپ اس کو ریگولیشن آف ریسپریریشن آف فیزیولوجی کے اندر ریسپریریشن سسٹم کے اندر پڑھیں گے کہ اگر کاربن ڈائی اکسائیڈ کا کنسنٹریشن بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ بڑھا بوڈی کے اندر واتر ہوتا ہی ہے یہ کیا کرے گا کاربونک ایسیڈ بنایے گی یہ کاربونک ایسیڈ ایک ہائیلی انسٹیبل کمپاؤنڈ ہے یہ کاربونک ایسیڈ فوراں ٹوٹے گی کسمیں ہائیڈوژین آئین میں اور بائی کاربونیٹ آئین میں ٹھیک ہے تو آلٹی میٹلی بلیڈ کی کیا ہے ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی لیکن یہ ہائیڈوژین آئین اگر آپ ریسپریریشن اگر آپ کو اگر تھوڑا سا پتا ہو تو ہمارا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے ریسپیریٹری جو سنٹر ہے وہ ریسپیریٹری سنٹر یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے ہمارا سنٹرل کیمو ریسپٹر میڈولا کے اندر کیا پائے جاتا ہے سنٹرل کیمو ریسپٹرز پائے جاتے ہیں یہ سنٹرل کیمو ریسپٹرز ہائیلی سنسٹیو ہوتے ہیں کس سے ہیڈوجین آئین سے لیکن چونکہ یہ جو ہیڈوجین آئین یہ جو بلڈ کے اندر بن رہا ہے یہ ہیڈوجین آئین بلڈ برین بیریر کو کراس نہیں کر پاتا ہے بلڈ برین بیریر کو کراس نہیں کر پاتا یعنی اگر بلڈ کے اندر ہیڈوجین آئین کا کنسنٹریشن بڑھے گا تو یہ ہیڈوجین آئین کیا کرے گا ہمارے بلڈ برین بیریر کو کراس نہیں کرے گا بلڈ برین بیریر کیا ہے بلڈ برین بیریئر کوئی الگ سے سٹرکچر نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ جو نروس ٹیشو ہے مال لیجئے یہ ایک نروس ٹیشو ہے اور اس نروس ٹیشو کو جو بلیڈ سپلائی ہے اس کی جو انڈو تھیلیل سیلز ہیں یہ انڈو تھیلیل سیلز بلکل کمپیکٹ ہوتی ہے یہ اتنی کمپیکٹ ہوتی ہے کہ یہ ہائیڈو جن آئین اس کو کراس کر کے نروس ٹیشو کے اندر داخل نہیں ہو پاتا ہے لیکن چونکہ جب کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کنسنٹریشن بڑھے گا تو یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کنسنٹریشن ultimately بلڈ کے اندر بڑھیں گا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کیا ہے لپیڈ سالیبل ہے اور یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑے آرام سے بلڈ برین بیریئر کو یعنی اس میمبرین کو کراس کر کے نروس ٹیشو کے اندر داخل ہو جائے گا کیونکہ جو میمبرین ہے وہ لپیڈ بھائی لیئر ہے یعنی لپیڈ کی بنی بھی ہوتی ہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بہت آسانی کے ساتھ کہاں چلا جائے گا نروس ٹیشو کے اندر داخل ہوگا جب نروس ٹیشو کے اندر داخل ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی وارٹر موجود ہی ہوتا ہے اور یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کیا بنائے گی کاربونی کیسٹ بنائے گی اور یہ کاربونی کیسٹ کس میں ٹوٹے گی ہیڈروجن آئین اور بائی کاربونیٹ آئین میں ہے یہ ہیڈروجن آئین کیا کرتا ہے اس سینٹرل کیمو ریسپٹر کے لیے اسٹیمولینٹ کا کام کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب یہ سینٹرل کیمو ریسپٹر اسٹیمولیٹ ہوں گے تو یہ سینٹرل کیمو ریسپٹر کیا کریں گے ہمارے اسپائیریٹری سینٹر کو اسٹیمولیٹ کریں گے جب ہمارے اسپائیریٹری سینٹر اسٹیمولیٹ ہوگا تو سانس کیا ہے جلدی جلدی چلے گی اور اس کنڈیشن میں کیا ہوگا ڈسنیا کی کنڈیشن ڈولپ ہو جائے گی تو ultimately کیا ہے یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا جو کنسنٹریشن ہے بوڈی کے اندر یہ مینٹین رہنا چاہیے بڑھنا نہیں چاہیے چونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا پروڈکشن کیا ہے ایک کنٹینیوز پروسیس ہے کیونکہ بوڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ لگاتار پروڈیس ہو رہا ہے تو یہ جو یہاں پر کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہو رہی ہے یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کیا کرتی ہے یہاں سے نکلتی ہے بلڈ کے اندر آتی ہے ٹیشو سے نکل کے پلمونری آرٹری اور پلمونری آرٹری سے پھر لنگس کے ذریعے یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر آجا یعنی یہ ہوا کیا کرتی ہے تنخیہ کا کام کرتی ہے بوڈی کی صفائی کا کام کرتی ہے کس طفح سبسٹینس کی صفائی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کیونکہ اگر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے جہاں بہت سارے اور دوسرے چینجز ہوں گے میں نے ایک میکنیزم بتایا کہ ریسپریٹری سسٹم پر اس کا کیا اثر پڑے گا کیونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کیا ہے ہائیڈوجن آئین پروڈیوس کرنے کے لیے ریسپانسبل ہے اور یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جب نروس ٹیشو کے اندر داخل ہوتی ہے جہاں پر یہ ہائیڈوجن آئین جو نروس ٹیشو کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ ہائیڈوجن آئین کیا کرتا ہے سینٹرل ٹیمو ریسپٹر کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اسپائیریٹری جو نیوران ہے یا جو ہمارا اسپائیریٹری سینٹر ہے یہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے تو تنخیہ میں سے ہوتا ہے صاف کرنا تو یہ کس سبسٹینس کی سفائی کر رہا ہے الٹیمیٹلی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی یہ سفائی کر رہا ہے یعنی جسم سے اس کو خارج کر رہا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کیا کر رہی ہے تنخیہ کا کام کر رہی ہے یعنی ایک بار آپ ائر کو انہیل کر رہے ہیں اور پھر ایکزیل کر رہے ہیں جب آپ ایکزیل کر رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کیا ہے ہمارے باڈی سے ہر بار جسم سے یہ خارج ہوتی ہے اس لیے ہوا کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے لیے تنقیہ کا بھی کام کرتی ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جسم سے خارج کرنے کا کام کرتی ہے تیسری ایک چیز جو پوچھی گئی ہے وہ ہے ترویہ ترویہ کے معنی ہوتا ہے روح کی بڑی ہوئی حرارت کو اتدال پر لانا کیا ہے روح کی بڑی ہوئی حرارت کو اتدال پر لانا روح کی بڑی ہوئی حرارت کو اتدال پر لانا روح کے بارے میں تو آپ نے ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ روح کسے کہتے ہیں جسم کے اندر پائے جانے والے جو گیسیس سبسٹنس ہیں اس کو روح کہتے ہیں یہ ایک جنرل ڈیفنیشن ہے لیکن جب آپ روح کا ٹاپک وہاں پڑھیں گے تو وہاں پر آپ روح پڑھیں گے کہ روح کیا ہے اخلاط لطیفہ اور اکسیجن کے ملنے سے روح پیدا ہوتی ہے ultimately جو عطبہ نے روح کا جو concept دیا ہے یا جس چیز کو روح سے مناسبت بھی ہے یا جو روح کے انہوں نے function بیان کی ہیں ultimately وہ روح کی فارم میں دکھائی دے رہی ہے ATP کے فارم میں یہ ATP کیا ہے انرجی پیدا کرتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے بوڈی کے اندر heat کا production کرتی ہے یہ ATP کیا ہے heat کا production کرتی ہے تو اگر لگاتار heat بڑھتی جائے گی تو اندر کا environment کیا ہوگا بلکل گرم ہو جائے گا تو یہ باہر کی ہوا کیا کرتی ہے جس بڑی بھی حرارت کو کیا کرتی ہے اعتدال پر لاتی ہے اعتدال کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا بوڈی کو گرمی ہونا چاہیے اتنا ہی اس کو کرتی ہے ایسا بھی نہیں کرتی کہ اس کو سب نارمل کر دے تو ایک بار جب آپ exhale کرتے ہیں air کو یعنی جو respiration کے دو process ہیں ایک بار inspiration اور دوسری بار expiration تو جب ہم expiration کرتے ہیں تو ہوا جب لکلتی ہے تو اس کے ساتھی ساتھ کیا ہوتی ہے heat بھی loss ہوتی ہے اور یہ heat loss کس کے لیے کام کرتی ہے ہماری جو اندر کی جو گرمی ہے جسم کے اندر کی جو گرمی ہے اس گرمی کو اعتدال پر لے آتی ہے یعنی اس کو کم کرتی ہے تو ultimately body کا جو temperature ہے یہ body کا temperature maintain رہتا ہے جس کو آپ modern میں کہتے ہیں heat regulation heat regulation تو یہ respiration کیا ہے heat regulation کا بھی function انجام دیتا ہے تو تروی سے مراد کیا ہے جسم کی بڑھی وی حرارت یا روح کی آپ کہہ سکتے یا ultimately آپ کہہ سکتے کی جسم کی بڑھی وی حرارت کو اعتدال پر لانا یعنی metabolism کے نتیجے میں لگاتار heat کا generation ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی کم ہو کے ہونا ہو اگر کوئی بھی چیز اگر لگاتار اس کا production ہو رہا ہے چاہے وہ production کتنا بھی کم ہو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ چیز بہت زیادہ ہو جائے گی جیسے اگر کسی نل سے کسی tap سے ایک ایک بودھ بھی اگر پانی ٹپک رہا ہے آپ اس کے نیچے bucket رکھ دیں صبح آپ دیکھیں تو bucket میں کیا ہوگا ہاں bucket پانی رہے گا اس تو بوڈی کے اندر ایسے ہی ہے کہ trillion cells ہیں اور یہ cells کیا ہیں سب ATP کا generation کرتی ہیں تو چاہے یہ heat کتنی بھی کم ہو یہ تمام cell کی heat مل کے بوڈی کا جو اندر کا environment ہے یہ اندر کا environment بہت زیادہ ہو جائے گا تو ultimate قدرت نے اس کو maintain کرنے کا ایک انتظام کر دیا ہے جہاں یہ دوسرے راستے سے heat regulatory mechanism ہے وہی پر ایک regulatory mechanism respiration کے ذریعے ہے کہ جب ہم expire کرتے ہیں تو یہ بڑھی بھی حرارت کیا ہے ہمارے جسم سے خارج ہوتی ہے اور بوڈی کا temperature کیا ہوتا ہے ultimately maintain رہتا ہے کس چیز کو کہتے ہیں ترویہ ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے پوچھا تھا افعال کیے کسے کہتے ہیں تنقیہ کسے کہتے ہیں اور ترویہ کسے کہتے ہیں ترویہ کہتے ہیں روح یا جسم کی بڑی بھی حرارت کو اعتدال پر لانا ترویہ کہلاتا ہے اس کے بعد آج ہم آتے ہیں پھر next topic کے اوپر چونکہ ہم ہوا کا topic پڑھ رہے تھے ابھی ہم نے صرف اتنا ہی پڑھا کہ ہوا کے فائدے کیا کیا ہیں اس کے بعد ہے چونکہ ہم اسباب ستہ ضروریہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اسباب ستہ ضروریہ میں یہ کہا کہ ان کا اثر جیسا ہوگا باڈی کی condition بھی ویسے ہی ہوگی اگر یہ اسباب ٹھیک ہیں تو باڈی کیا ہے صحت کی حالت میں ہوگی اگر یہ اسباب ٹھیک نہیں ہے تو باڈی کیا ہوگی مرض کی کیفیت میں ہوگی ایک لفظ آتا ہے یونانی کے اندر حوائے جیدل جوہر حوائے جیدل جوہر حوائے جیدل جوہر کا مطلب کیا ہوا جید کے معنی ہوتا ہے امدہ یا بہتر جید کہتے ہیں امدہ بہتر بہتر جس کے معنی میں آپ استعمال کرتے ہیں اور جوہر کہتے ہیں جوہر کہتے ہیں جو چیز جس چیز سے مل کر بنی ہوتی ہے وہ چیز اس چیز کا جوہر کہلاتی ہے جو چیز جن چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے اس چیز کا جوہر کہا جاتا ہے جیسے یہ مارکر ہے اس کا جوہر کیا ہے یعنی یہ جس چیز سے مل کر بنا ہے وہ کیا کہلائے گی اس کا جوہر کہلائے گی یعنی چونکہ یہ پلاسٹک کا بنا ہے اس کے اوپر کیا ہے جھوٹ لگا ہوا ہے تو اس کا جوہر کیا ہوگا پلاسٹک اور جوت یہ جو چشمہ ہے اس کا جوہر کیا ہوگا یہ سٹیل ہے یہ گلاس ہے تو چونکہ یہ سٹیل اور گلاس سے مل کر بنا ہوا ہے تو اس چشمے کا جو جوہر ہوگا سٹیل اور گلاس ہوگا تو جو چیز جس چیز سے مل کر بنی ہوتی ہے اس چیز کو اس چیز کا جوہر کہا جاتا ہے تو ہوائے جید الجوہر ایسی ہوا جس کا جوہر کیا ہو بہتر ہو امدہ ہو ایسی ہوا کو ہواے جید الجوہر کہا جاتا ہے اور ہواے جید الجوہر کسے کہیں گے کہ ایسی ہوا کیسی ہو موتدل ہو اور کیسی ہو صاف ہو اور اس کے اندر کوئی بھی جوہرِ گریب شامل نہ ہو یعنی ہواے جید الجوہر ایسی ہوا جو صحت کے لیے بہترین ہو جس کا جوہر بہتر ہو یا ایسی ہوا جو صحت کے لیے اچھی ہو ایسی ہوا کو ہم کہتے ہیں ہواے جید الجوہر ایسی ہوا جس کا جوہر یا جس کے اندر جو ہیں پائے جانے والے جو عجزہ ہیں وہ کیسے ہو جید ہوں بہتر ہوں امدہ ہوں تو ایسی ہوا کو ہم ہواے جید الجوہر کہتے ہیں تو ظاہر ایک کیسی ہوا کو ہم جید الجوہر کہیں گے وہ کیسی ہو اپنی موتدل ہو موتدل سے مراد نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ تو بہت زیادہ تھنڈی ہو ایسی ہوا کیسی ہو یعنی نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ تو بہت زیادہ تھنڈی ہو اور کیا ہے اس کی quality ہونی چاہیے صاف ہو یعنی ایسی ہوا کیا ہے صاف ہو اس کے اندر کوئی دھول دکڑ پالو ٹینٹ اور دوسری چیزیں اس کے اندر شامل نہ ہو ظاہر ہے اگر یہ موتدل نہ ہوگی چلو پہلے تینوں دیکھ لوں اس کے بعد ہم ایک ایک پر آئیں گے تو پہلا کیا ہے کہ موتدل ہو یعنی اپنی نہ تو بہت زیادہ گرم ہو نہ تو بہت زیادہ تھنڈی ہو موتدل کیا ہے اعتدال سے بنا ہے کوئی چیز نہ کسی چیز کی ذاتی ہو اس میں نہ کسی چیز کی کمی ہو تو ایسی چیز کو کہیں گے یہ چیز کیا ہے موتدل ہے یعنی اگر کوئی آدمی نہ تو بہت زیادہ لمبا ہے نہ بہت زیادہ ناٹا ہے تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ موتدل ہائٹ ہے نہ زیادہ لمبا ہے نہ زیادہ ناٹا ہے اسی طرح سے اگر کوئی بہت زیادہ نہ تو موٹا ہے نہ بہت زیادہ پتلا ہے تو کہیں گے اس کی بلٹ کیسی ہے موتدل ہے ٹھیک ہے تو موتدل یا اتدال یعنی اس میں نہ تو کمی ہو اور نہ ہی زیادتی ہو بلکہ دونوں کے بیچ میں ایک مساوات ہو ایک اکویلیبریم بنا ہوا ہو تو ایسی چیز کو موتدل یا اتدال کی سٹیٹ کہا جاتا ہے تو یہ ہوای جائید الجوہر کیسی ہونی چاہیے موتدل ہو یعنی نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ تو بہت زیادہ تھنڈی ہو اور کیسی ہو یہ ہوا صاف ہو اس کے اندر کوئی بھی پالوٹینڈ شامل نہ ہو کوئی ڈسٹ پارٹیکل بہت زیادہ شامل نہ ہو اور کیا ہو کوئی جوہرے گریب اس کے اندر شامل نہ ہو جوہرے گریب سے مراد ایسی چیز جیسے کوئی پیتھولوجکل آرگنیزم جوہرے گریب سے یہاں مراد کیا ہے پیتھولوجکل آرگنیزم پیتھولوجکل آرگنیزم یعنی ایسا سبسٹینس جو باڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہ ہوا کے اندر شامل ہو گیا ہے تو اس کو کہیں گے جوہرے گریب اس کے اندر شامل ہو جیسے آج کل کیا ہے کرونا پینڈیمک کیا ہے کہتے ہیں اس کا وائرس کیا ہے ایئر کے ذریعے ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں پھیلتا ہے یعنی کوئی چھیک دے کوئی دھوکے یا اسی طرح سے کوئی خانسے تو جو وارٹر ڈروپلٹ ہیں یہ وارٹر ڈروپلٹ ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچتے ہیں اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اگر آپ سانس لیں گے تو کیا کریں گے اس ایئر کو آپ بھی جیسے ایک آدمی یہاں پر کرونا پاسٹیو ہے اور یہ کرونا پاسٹیو ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو سوائب ہے یا جو نیزل ڈسچارج ہیں اس نیزل ڈسچارج یا اورل سوائب کے اندر کرونا وائرس موجود ہوگا اگر وہ آدمی چاہے خانسے ایئر کے اندر موجود ہوں گے تو اب اس ایئر کے اندر جب مکس ہو گئے تو اس ایئر کو کہیں گے اس ایئر کے اندر کیا ہو گیا جوہرے گریب شامل ہو گیا یعنی ایک پیتولوجکل آرگنیزم شامل ہو گیا جب آپ اس ایئر کو انہیل کریں گے تو وہ ڈروپلٹ ہمارے جسم کے اندر بھی داخل ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی جوہرے گریب اس کے اندر شامل نہ ہو یعنی کوئی ایسا پیتولوجکل آرگنیزم اس ایئر کے اندر شامل نہ ہو تب تو ایسی ہوا کیا کہلائے گی ہواے جید الجوہر کہلائے گی اور ہواے جید الجوہر کیا ہوتے ہیں یہ ایک خوشگوار ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے یہ صحت کی حفاظت کرتی ہے یعنی جو ہواے جید الجوہر ہے یہ ہواے جید الجوہر کیا ہوتا ہے خوشگوار یعنی اچھی ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے ایسی ہوا سہت کی حفاظت کرتی ہے تو ایسی ہوا جو کہ ہواے جید الجوہر جید الجوہر جسے ہم کہتے ہیں ایسی ہوا کیا ہوگی خوشگوار ہوگی اور ایسی ہوا سہت کی حفاظت کرے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ نے پڑھا کہ یہ وہ اسباب ہیں کہ اس کا اثر جب ہمارے جسم کے اوپر پڑتا ہے تو کیا کرتے ہیں صحت و مرض کے لحاظ سے بدن کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اگر ہوا کیا ہوگی جید الجوہر ہوگی یعنی موتدل ہوگی صاف ہوگی اس کے اندر کوئی جو جوہرے قریب یا کوئی پیتولاجکل آرگنیزم شامل نہیں ہوگا تو پھر ایسی ہوا سے کیا ہوگا صحت قائم رہے گی اب ظاہر ہے کہ اگر ہوا ہواے جید الجوہر نہیں ہوگی کیسی ہو جائے گی ردی ہو جائے گی خراب ہو جائے گی یعنی بہت زیادہ گرم ہوگئی یا بہت زیادہ تھنڈی ہوگئی یا اس کے اندر کوئی پالوٹینٹ شامل ہوگئے یا اس کے اندر کیا ہو کوئی ایسی چیز شامل ہوگئی جو کہ کیا کر رہی ہے کوئی پیتولاجکل آرگنیزم شامل ہو رہا ہے تو ایسی ہوا کو ہم کیا کہیں گے ہواے ردی کہیں گے پھر ایسی ہوا نہ تو خوشگوار ہوگی اور ایسی ہوا نہ تو صحت کی حفاظت کرے گی بلکہ ایسی ہوا کیا کرے گی ہماری صحت کو نقصان پہنچائے گی یعنی مرض کی کنڈیشن پیدا کرے گی میکسیمم آپ لوگ نیٹ کا اقزام دے کے آئے ہوں گے آپ نے بھوپال گیس ٹریجڈی کا نام سنا ہوگا بھوپال گیس ٹریجڈی یہ بھوپال گیس ٹریجڈی کیا تھی کہ جو گیس پلانٹ تھا یہ گیس پلانٹ سے ایک گیس جو تھی وہ ریلیز ہوئی جس کا نام تھا میتھل آئیسو سائنیٹ یہ میتھل آئیسو سائنیٹ کیا ہوگئی اس ہوا کے اندر جا کر میکس ہوگئی اب ظاہر ہے کہ یہ میتھل آئیسو سائنیٹ ہوا کے اندر میکس ہوگئی تو اب یہ ہوا کیا ہوگئی اب یہ ہوا صاف نہیں رہی آپ سبھی لوگوں نے پڑھا ہوگا بھوپال گیس ٹریجڈی یہ اس میں کہتا ہے کہ میتھل آئیسو سائنیٹ گیس ایئر کے اندر میکس ہوگئی اور جتنے لوگوں نے اس کو انہیل کیا بہت سارے لوگ کو اس میں دیت ہو گئی یہ کیا ہو گیا یعنی اس کا جوہر کیا ہو گیا خراب ہو گیا یعنی اس کے اندر ایک ایسی چیز مکس ہو گئی جو ہماری صحت کے لیے نقصان دیتی تو اسی لیے کہا گیا کہ ہوا کیسی ہے کہ ہوا جید الجوہر کیا ہوتی ہے یہی خوشگوار ہوتی ہے اور یہی کیا ہے ہماری صحت کی حفاظت کرتی ہے اگر ہوا جید الجوہر نہیں ہے یعنی بہت زیادہ گرم ہے یا بہت زیادہ تھنڈی ہے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ گرم ہوگی تو سنکوپ ہو جائے گا جس کو آپ کہتے ہیں کی سن سٹوک ہو جائے گا بہت زیادہ تھنڈی ہوگی تو تھندک بھی لگ جاتی ہے یا اسی طرح سے ساپ نہ ہو اس کے اندر کوئی پالوٹین شامل ہو گیا ہو یا کوئی ایسی جو کیمیکل جو ریلیز ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ہرپل گیس ہے جو اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہو یا کوئی ایسا پیتولاجکل آرگنیزم شامل ہو گیا ہو تو پھر ایسی ہوا ہماری صحت کو نقصان پہنچاتی ہے یعنی کوئی نہ کوئی ڈیزیز پیدا کرتی ہے تو جو آپ نے اسباب فائلیا کے اندر کہا تھا کہ یہ اسباب فائلیا کیا ہے کہ جب اس کا اثر ہمارے جسم کے اوپر پڑتا ہے تو یہ صحت کی حالت پیدا کرتے ہیں تو آزا کے افعال طبعی طور پر انجام پاتے ہیں یا مرض کی کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آزا کے افعال کیا ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں تو جب تک ہوا کیا ہو صاف ہوگی ٹھیک ہوگی اچھی ہوگی جیدل جوار ہوگی تب تک تو یہ صحت کی حالت قائم ہوگی اور جہاں اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی چاہے اس کے اندر یہ گرمی بہت زیادہ ہو جائے سردی بہت زیادہ ہو جائے اس کے اندر کوئی پالوٹین شامل ہو جائے یا اس کے اندر کوئی پیتھولوجکل آرگنیزم شامل ہو جائے پھر ایسی ہوا کیا کرے گی ہمارے جسم کے اندر کوئی مرضی کیفیت پیدا کر دے گی اور ہماری صحت پھر باقی نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ ہوا کو اسباب ستہ ضروریہ کے اندر کیوں رکھا گیا ہے اس کے بعد ہے تغیرات ہوا یعنی ہوا کے اندر جو چینجز ہوتے ہیں اس چینجز کی وجہ سے ان کا اثر ہمارے جسم کے اوپر پڑتا ہے اور یہ چینجز جیسے ہوں گے اسی کے اکارڈنگ ہمارے جسم کے اندر بھی تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں تو تغیرات ہوا تغیر کے معنی ہوتا ہے چینجز تغیرات ہوا سے مراد ہوا کے اندر چینجز یعنی ائر کے اندر کوئی چینجز ہوتے ہیں یہ جو تغیرات تغیرات ہوا ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں تغیرات تبعی اور دوسرا ہے تغیرات غیر تبعی تغیرات تبعی اور تغیرات غیر تبعی تغیرات تبعی سے مراد تبعی منس فیزیولاجکل یا نارمل تین چینجز جہاں پر بھی تبعی ورڈ لکھا ہو تبعی سے مراد فیزیولاجکل یا نارمل سے ہوتا ہے اور غیر تبعی کا مطلب ابنارمل یعنی ہوا کے ایسے تغیرات جو فیزیولاجکل ہو رہے ہیں اور ہوا کے ایسے تغیرات جو کہ ابنارمل ہو رہے ہیں تو جو فیزیولاجکل چینجز آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تغیرات تبعی اور جو پیتھولاجکل چینجز آتے ہیں اس کو کہتے ہیں تغیرات غیر تبعی تو ہوا کے تغیرات تبعی کے اندر کیا شامل ہیں موسمی تغیرات یعنی موسم کے لحاظ سے ہوا کے اندر جو changes آتے ہیں ایسے ہوا کے changes کو ہم کیا کہتے ہیں تغیراتیں تبعی کہتے ہیں یا موسمی تغیرات کہتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھنڈے کے دن میں ہوا کی کیا ہوتی ہے بہت تھنڈک ہو جاتی ہے گرمی کے دنوں میں بہت زیادہ ہوا گرم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں قریب برسات اور اس کے مہینے میں جیسے برسات شروع ہو رہا اور گرمی ختم ہو رہی ہو تو اس میں ہوا کے اندر رتوبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے ہوا کے اندر جو چینجز ہو رہے ہیں یہ چینجز کہیں فیزیولوجکل چینجز ہیں اور موسم کتنے طرح کے ہوتے ہیں موسم جو ہے وہ چار طرح کے ہوتے ہیں پہلا ہے موسمیں ربی جاڑا گرمی برسات والا نہیں پڑھئے گا دوسرا ہے موسم سیف تیسرا ہے موسم خریف اور چوتھا ہے آپ کا موسم شیطہ موسم ربی کہتے ہیں بہار کا موسم یعنی جب خوب زیادہ پھول وغیرہ کھلتے ہیں آپ دیکھوں گے پیڑوں کے اندر ہریالی ہوتی ہے اور میکسیمم جو پلانٹ ہے اس پلانٹ کے اندر فلاورز آتے ہیں اس موسم میں بہار کے موسم میں تو بہار کے موسم کو کیا کہا جاتا ہے موسم ربی کہا جاتا ہے موسم سیف یعنی گرمی کا موسم اس موسم میں ہوا کیا ہوتی ہے بلکل گرمہ ہو جاتی ہے موسم خریف کہتے ہیں پتے جھڑا کا موسم جس موسم کے اندر پلانٹ سے جو پتے ہیں جو ان کی لیوز ہیں ان کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے اور موسم شیطہ کہتے ہیں سردی کا موسم یعنی بہار کا موسم گرمی کا موسم پتجھڑ کا موسم اور سردی کا موسم صحت کے لحاظ سے جو سب سے بہترین موسم ہے وہ موسم ربی ہے صحت کے لحاظ سے سب سے بہترین موسم موسم ربی ہے اور اس موسم کے اندر آدمی بیمار نہیں پڑتا ہے یعنی بہت کم یعنی جن کو chronic disease ہے جو lifestyle diseases ہے وہی lifestyle diseases ہی لوگوں کو رہتی ہیں باقی لوگ کوئی بیمار نہیں پڑتے اور ڈاکٹر وغیرے اس season کو کیا بولتے ہیں کہ off season چل رہا ہے جیسے اور لوگ کہتے ہیں اپنے profession کے اندر کیوئی مندی کا ٹائم ہے off season چل رہا ہے تو موسم ربی ڈاکٹروں کے لیے کیا ہے off season ہے کیونکہ اس موسم کے اندر لوگ بیمار نہیں پڑتے کیوں کیونکہ اس موسم کی جو ہوا ہے وہ کیسی ہوتی ہے موتدل ہوتی ہے اس موسم کی ہوا کیسی ہوتی ہے موتدل ہوتی ہے تو صحت کے لحاظ سے سب سے بہترین موسم موسم ربی ہے اور صحت کے لحاظ سے سب سے بدترین موسم سب سے خراب موسم موسم خریف ہے یعنی اس کے اندر جو infectious disease malaria ہے ٹائفائیڈ ہے کالرا ہے اس طرح کی جتنی بھی diseases ہیں یہ تمام diseases لوگوں کو lose motion ہے omitting ہے اس طرح کی جو diseases ہیں موسم خریف کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو صحت کے لحاظ سے سب سے بہتر موسم موسم ربی اور صحت کے لحاظ سے سب سے بدترین یا سب سے خراب موسم موسم خریف ہے تو یہ تغیراتِ ہوا یعنی ہوا کے اندر جب changes آتے ہیں تو ایک تو تغیراتِ طبعی ہیں یعنی physiological changes ہیں جو کہ موسم کے لحاظ سے ہوا کے اندر changes آتے ہیں تو ایسے changes کو ہم تغیراتِ طبعی کہتے ہیں جو کہ موسم کے لئے تو موسم موسم چار ہوتے ہیں موسم ربی موسم سیف موسم خریف اور موسم شتا صحت کے لحاظ سے سب سے بہتر موسم موسم ربی ہے اور صحت کے لحاظ سے سب سے خراب موسم موسم خریف ہے موسم ربی کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سیزن میں آدمی بیمار نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس سیزن کی ہوا معتدل ہوتی ہے جبکہ موسم خریف کے اندر آدمی بہت زیادہ بیمار پڑتا ہے اس لیے صحت کے لحاظ سے سب سے خراب موسم موسم خریف اور سب سے بہتر موسم موسم ربی ہے اس کے بعد آتے ہیں تغیراتِ غیر طبعی تغیراتِ غیر طبعی بھی دو طرح کا ہے پہلا ہے تغیراتِ غیر طبعی غیر موزادہ اور دوسرا ہے تغیراتِ غیر طبعی موزادہ تغیراتِ غیر طبعی غیر موزادہ موزادہ بنا ہے تزاد کے معنی اپوزیٹ تزاد کے معنی اپوزیٹ غیر موزادہ جو کہ اپوزیٹ نہ ہو یعنی بہت ساری چیزیں آپ لگاتے تھے نہیں غیر کے معنی جیسے انگلیش میں اے لگا کے نہیں کے معنی میں آتا ہے ایسے ہی اردو میں غیر لگا کے نہیں کے معنی میں آتا ہے جیسے طبعی غیر طبعی یعنی جو طبعی نہیں ہوگا اس کو غیر طبعی کہیں گے موزادہ جو کہ اپوزیٹ ہو غیر موزادہ جو کہ اپوزٹ نہ ہو تو تغیرات غیر طبعی غیر مزاد یعنی پہلے ہوا کے تغیرات کیا ہیں ہوا کے دو طرح کے تغیرات ہیں ایک تغیرات اور ایک غیر طبعی تغیرات تغیرات کے اندر موسم کے لحاظ سے جو چینجز آتے ہیں اور غیر طبعی تغیرات بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں تغیرات غیر طبعی غیر مزادہ اور دوسرا ہے تغیرات غیر طبعی مزادہ تغیرات غیر طبعی غیر مزادہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایسی ہوا ہماری حیات کے لیے دشمن نہیں ہوتی ہے یعنی ہوا کے ایسے چینجز یا ہوا کے ایسے تغیرات ہوا کے ایسے تغیرات یا ہوا کے ایسے چینجز جو زندگی کے لیے دشمن نہیں ہوتے ہیں یعنی ہوا کے اندر غیر طبعی تغیر تو ہوتا ہے لیکن یہ ایسا غیر طبعی تغیر نہیں ہے جو بوڈی کو کیا کرے نقصان پہنچائے ٹھیک ہے تغیرات غیر طبعی غیر مزادہ کیا ہے ہوا کے ایسے تغیرات جو زندگی کے لیے دشمن نہیں ہیں یعنی ہماری زندگی کو نقصان نہیں پہنچاتے گرچہ یہ غیر طبعی تغیر ہے جیسے اچانک سے آدھی آ گئی بہت زور سے بارش ہو گئی یہ کیا ہو گیا غیر طبعی تغیرات ہیں لیکن یہ غیر طبعی تغیرات کیا ہیں عارضی طور پر ہیں وقتی طور پر ہیں لیکن ان سے کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن جو دوسری ہے کہ تغیرات غیر طبعی مزادہ یعنی ہوا کے ایسے تغیرات ہوا کے ایسے تغیرات یا ہوا کے اندر ایسے چینجز جو زندگی کے لیے دشمن ہوتے ہیں یعنی ہوا کے ایسے تغیرات جو کیسے ہوں جو ہماری زندگی کے لیے یعنی زندگی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا باڈی کے اوپر اس کا ایفیکٹ ایب نارمل ایفیکٹ پڑتا ہے یا ان کے ایفیکٹ کی وجہ سے باڈی کے اندر کیا ہوتے ہیں چینجز پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ غیر طبعی جو تغیرات تغیرات غیر طبعی جو مزادنہ ہیں یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے کون کون سا ایک ہے تغیرات جوہری اور دوسرا ہے تغیرات کیفی تغیرات کیفی اور تغیرات جوہری یعنی ہوا کے دو طرح کے تغیرات ہیں ایک فیزیولاجیکل جو کہ موسم کے لحاظ سے ہوتے ہیں اور ایک غیر طبعی تغیر ہے جو کہ موسم کے لحاظ سے نہیں ہوتے یہ غیر طبعی تغیرات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک قوم کہتے ہیں تغیرات غیر طبعی غیر مزادنہ یعنی ہوا کے اندر ایسے چینجز جو ہماری زندگی کے لیے نقصان دے نہیں ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اچانک سے زور سے بارش ہونے لگے بینہ موسم کے اچانک سے بہت تیز یا آدھی آ جائے یہ کیا ہیں یہ بھی تغیرات غیر طبعی ہیں لیکن یہ کیا ہیں غیر مزادہ کے اندر داخل ہے یعنی اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن جو دوسری چیز ہے تغیرات غیر طبعی مزادہ یعنی ہوا کے ایسے تغیرات جو ہماری زندگی کے لیے دشمن ہوتے ہیں یا ہماری زندگی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ تغیرات غیر طبعی مزادہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے تغیرات جوہری اور دوسرے کو کہتے ہیں تغیرات کیفی تغیرات جوہری کا مطلب ہوا کے جوہر کے اندر کوئی ایسا سبسٹنس شامل ہو جائے جو ہماری صحت کو نقصان پہنچے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کے اندر کیا ہے کرونا وائرس موجود ہے یا میں نے آپ کو ایک ایک اگزامپل دیا تھا کہ جو میتھیل بھپال گیس ٹریجڈی کا یہ کیا ہے تغیرات جوہری کا اگزامپل ہے یعنی ہوا کا جو جوہر ہے ہوا کا جو کمپوزیشن ہے ہوا کا کمپوزیشن چینج ہو جائے ہوا کا کمپوزیشن چینج ہونے کا مطلب اس کے اندر کوئی ایسا پالوٹن ایسا کوئی کیمکل سبسٹینس ایسی کوئی ہارمفل گیس ایسا کوئی پیتھولاجکل آرگنیزم شامل ہو جائے جو کیا کرے اس ہوا کے جوہر کو خراب کر دے تو ایسی ہوا کیا کہلائے گی وبائی ہوا کہلاتی ہے ایسی ہوا کو ہم کیا کہتے ہیں وبائی ہوا یعنی ایسی ہوا سے کیا ہوتا ہے وبا فیلتی ہے اپیڈیمک ڈیزیز فیلتی ہے اور اپیڈیمک سندیب کر گئے کیا ایسی ڈیزیز کیا کہلائے گی پھر وبا کہلاتی ہے تو یہ کیا ہے تغیرات جوہری یعنی اس کا جوہر کیا ہو جائے خراب ہو جائے تغیرات جو کیفی ہے تغیرات کیفی بھی دو طرح کا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں استحال مجانسہ مجانسہ کیا کہتے ہیں اس کو استحال مجانسہ اور دوسری ہے جو کنڈیشن ہے وہ ہے آپ کے استحال غیر مجانسہ مجانسہ استحال مجانسہ اور استحال غیر مجانسہ استحال مجانسہ یا استحال غیر مجانسہ یعنی ایک تو کیا ہوگا تغیرات غیر طبعی مزادہ کے اندر کہ ایسی ہوا کیا ہے ہوا کے ایسے چینجز ہماری صحت کے لیے کیا ہوتے ہیں ہارنفل ہوتے ہیں اور یہ چینجز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں تغیرات جوہری دوسرے کو کہتے ہیں تغیرات کیفی تغیرات جوہری سے مراد ہوا کے جوہر میں کوئی ایسا سبسٹینس شامل ہو جائے جو ہماری صحت کو نقصان پہنچائے چاہے کوئی بیکٹیلیا ہو وائرس ہو کوئی ہارنفل گیس ہو کوئی فنگز ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی ایسا سبسٹینس ہوا کے اندر شامل ہو جائے آپ ڈیزیز پڑھیں گے سیکنڈیئر کے اندر ائر بارن ڈیزیز یعنی ہوا کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں تو ہوا کے جوہر میں چاہے صرف ایسا نہیں کوئی پیتھولوجکل آرگنیزم ہو کوئی پالوٹینٹ ہو کوئی ہارنفل گیس ہو ایسی وہ تمام چیزیں جو ہوا کے اندر شامل ہو کر ہماری صحت کو خراب کر سکتی ہیں ایسی تمام چیزیں کس کے اندر آئیں گی تغیراتیں جوہری کے اندر آئیں گی دوسری جو قسم ہے تغیراتیں کیفی یعنی کیفی سے مراد ہوا کی جو کیفیت ہے ہوا کی کیفیت سے بدل جائے ہوا کی کیفیت بھی جو بدلتی ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے استحال مجانسہ اور استحال غیر مجانسہ استحال مجانسہ سے مراد یہ ہے کہ جو موسم ہے وہی موسم کیا ہے ایکسٹریم کو پہنچ جائے یعنی جو موجودہ موسم جو موجودہ موسم ہے وہی کیا ہو جائے ایکسٹریم کو پہنچ جائے یعنی جو موجودہ موسم یعنی تھنڈی کا اگر مہینہ ہے اتنی تھنڈی پڑھنے لگے کہ آدمی کیا ہے بیمار ہو جائے آدمی مرنے لگے انسان اور جانور مرنے لگے تو ایسی چیز کو کہیں گے ہم استحال مجانسہ اور استحال غیر مجانسہ کسے کہیں گے یعنی جو موجودہ موسم ہے اس کے اپوزٹ ہو جائے یعنی موجودہ موسم کے مخالف ہو جائے موجودہ موسم کے مخالف ہو جائے یعنی تھنڈی کے دن میں گرمی پڑھنے لگے اچانک سے اور یا گرمی کے مہینے میں اچانک سے تھنڈی پڑھنے لگے یعنی کیا ہو گئی ہوا کی کیفیت بدل گئی تو یہ جو ہوا کی کیفیت بدلتی ہے یہ بھی دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں استحالے مجانسہ اور دوسرے کو کہتے ہیں استحالے غیر مجانسہ استحالے مجانسہ سے مراد جو موجودہ موسم ہے یعنی جو گرمی کا موسم ہے یہ گرمی اتنی ایکسٹریم کی پہنچ جائے ٹیمپریچر اتنا رائز کر جائے کیا ہو کہ انسان جانور اور پیڑ پودے کیا ہیں مرنے لگیں یا اسی طریقے سے اگر سردی کا موسم ہو تو اتنی ٹھنڈک پڑھنے لگے کہ انسان اور جانور مرنے لگے تو ہوا کے اس طرح کے چینجز کو ہم کہیں گے تغیرات قیفی کی ہوئے ہیں اور استحالے مجانسہ ہیں اور استحالے غیر مجانسہ سے مراد جو موجودہ موسم ہے اس کے اپوزٹ ہو جائے یعنی گرمی کے دن میں اچانک سے ٹھنڈی پڑھنے لگے یا ٹھنڈی کے موسم میں اچانک سے گرمی پڑھنے لگے تو ہوا کے ایسے تغیرات کو کہتے ہیں استحالے غیر مجانسہ تو اب آپ نے دیکھا کہ اس ہوا کو اسباب ستہ ضروریہ کے اندر کیوں رکھا گیا کیونکہ اس ہوا کے چینجز ڈیریکٹ ہمارے باڈی کے اوپر اس کا اثر پڑھ رہا ہے اور اس کے لحاظ سے جسم کے اندر صحت و مرض کے لحاظ سے تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے مرض کا کاؤز ہے اسی طریقے سے صحت کا بھی کاؤز ہے یعنی جس طریقے سے مرض کا ایک کاؤز ہوتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے صحت کا بھی کاؤز ہے یعنی اگر اچھی ہوا صحت لاتی ہے تو خراب ہوا مرض لاتی ہے یعنی اگر صحت کو برقرار رکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا اچھی ہونی چاہیے یعنی اس کے اندر کوئی پالوٹینٹ نہ ہو بہت زیادہ گرم نہ ہو اس کے اندر کوئی ہارفل سبسٹین شامل نہ ہو کوئی پیتھولاجکل آرگنیزم اس کے اندر شامل نہ ہو تو ایسی ہوا کیا کرے گی پھر ہماری صحت کو قائم رکھنے گی تو اس کے قاضص کیا ہو گئے کہ ہوا متدل ہو صاف ہو اس کے اندر کوئی جو ہرے گریب یا کوئی ہارفل سبسٹینس اس کے اندر شامل نہ ہو اور جو جہاں بدلی یعنی جو بھی چینجز آئے جہاں اس ہوا کے چینجز آئے اس کے چینجز ڈائریکٹ ہمارے صحت کے اوپر پڑے گا آپ نے دیکھا کہ تغیراتیں جو غیر طبعی ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں چاہے جوہر کے لحاظ سے اس کے اندر چینجز آ رہے ہو یا قیفیت کے لحاظ سے چینجز آ رہے ہو یہ تمام کے تمام یعنی ان کا اثر ڈائریکٹ ہمارے جسم کے اوپر یا ڈائریکٹ ہماری صحت کے اوپر پڑتا ہے تو جس طریقے سے خراب ہوا ہماری صحت کو یا ہماری ہلتھ کو زائل کر سکتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے اچھی ہوا ہماری ہلتھ کو برقرار رکھ سکتی ہے اس لیے ہوا کو اسباب سکتہ ضروریہ کے اندر رکھا گیا ہے صرف اس لیے نہیں رکھا گیا کہ ہوا کیا ہے آکسیجن کا سورس ہے بلکہ ہوا کے اور بھی میں نے بہت سارے ایفیکٹ آپ کو بتائے کہ جہاں یہ آکسیجن کا سورس تو ہی ہے یہ تعدیل کا بھی کام کرتی ہے یہ تربیر کا بھی کام کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ ہوا کے جو اندر جو چینجز آتے ہیں اس چینجز کے اثر ڈائریکٹ ہمارے بوڈی کے اوپر پڑتا ہے اور جیسے چینجز ہوں گے اس کا ایفیکٹ ٹھیک ہمارے بوڈی کے اوپر پڑے گا تو اگر یہ چینجز برقرار ہیں ایسے نہیں ہیں چینجز جو ہماری صحت کو خراب کرے تو پھر ایسی ہوا کیا کرتی ہے ہماری صحت کی حفاظت کرتی ہے اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو چاہے وہ قیفیت کے لحاظ سے ہو چاہے جوہر کے لحاظ سے ہو تو پھر ایسی ہوا کیا کرتی ہے کسی نہ کسی ڈیزیز کا سبب بنتی ہے تو یہ تھا ہوا کے تعلق سے کہ ہوا کو کیوں اسباب ضروریہ کے اندر رکھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو آپ نے اسباب ضروریہ یا اسباب فائلیا آپ نے پڑھا اور پھر اسباب ضروریہ پڑھا کے اسباب ضروریہ کے اندر جو چھے چیزیں شامل ہیں کیوں ان کو اسباب ضروریہ کہا گیا کیونکہ انسان جب تک زندہ رہے گا اس کو ہوا چاہیے ہی چاہیے اب ہوا کے چینجز ہمارے باڈی کے اندر بھی چینجز پیدا کریں گے اگر ہوا اچھی ہے تو صحت برقرار ہوگی ہوا کے اندر کوئی چینجز آتے ہیں تو پھر ہمارے باڈی کے اندر بھی اسی کے اقارڈنگ چینجز آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی چیز آپ کو اس میں نہیں لگی ہوگی کہ جو چیز آپ کو سمجھ میں آئی نہ آئی ہو پھر بھی اگر کسی بھی سٹیپ پہ آپ کو کوئی طرح کی پریشانی ہو کوئی دکت ہو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے بالکل انفارم کر سکتے ہیں اور نیکس پیریڈ میں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا آپ کی اس پرابلم کو میں سالو کروں گا ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائل آپ سے پھر ملاقات ہوگی